سلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت پانی غزہ اور صفائی کے کاموں میں پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو بیماریوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوگا اقوام محتیدہ نے خبردار کر دیا سلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے انسانی امداد کی اپیل میں پانچ گناہ اضافہ کر دیا اقوام محتیدہ نے امداد کی اپیل سولہ کروڑ ڈالر سے بڑھا کر اکاسی کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کر دی امداد میں اضافہ کی اپیل جنیوہ میں آج یو این اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جائے گی لاہور کی اعتصاب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کو حاضری سے مستقل استثناء دے دیا شہباز شریف کو عدالت پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنی کی اجازت حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب آج بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر ایک روپے نینانوے پیسے اور سستہ ہو گیا انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر دو سو پچیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا عمران خان کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لانگ مارچ کرنے کا دعویٰ کہتے ہیں لانگ مارچ میں کیا ہوگا یہ چند لوگوں کو بتایا ہے میری باتیں لیک اور فون ٹیپ ہوتے ہیں ایجنسیوں کا کام ملک کو محفوظ بنانا ہوتا ہے ایجنسیوں کا کام پولیٹیکل انجنئرنگ نہیں مولانا فضل الرحمان کے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر وار کہا آرمی چیف کے تقرر پر عمران خان کی باتیں اہم نہیں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا جائے یہ ہوتا کون ہے وزیر آزم کو مشورہ دینے والا بولے آرمی چیف کا تقرر آئینی اختیار والا کرے گا پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی لانگ مارچ کی تیاری کرنے والوں کا علاج ہوگا سلاب متاثرین کی مدد کے لیے دوست ممالک پیش پیش سترہ ممالک اور تین عالمی تنظیموں سے 135 امدادی تیارے پہنچ چکے امتہدار ممارات نے سب سے زیادہ 41 تیارے پاکستان بھیجے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ، ترکیہ، سعودی عرب، امان، چین اور قطر سے بھی امدادی تیارے پاکستان پہنچ گئے سندھ میں سلاب متاثرہ علاقے بیماریوں کی لپیٹ میں شہداد کورٹ میں ملیریا اور گیسٹرو کی بابا بے کابو دس سالہ بچہ ملیریا سے چل بسا علاقے میں مجموعی امواد کی تعداد 36 ہو گئی ہیدر آباد میں ریلیف کیمپس میں بیماریاں ریپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری، چوبیس گھنٹے میں جلدی امراض کے 117 ڈائریا کے 37 کیسز سامنے آئے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ابھی تک پانی موجود، کئی مقامات پر ریلوے ٹریک پر پانی ہونے کے باعث ڈرائیورز نے حادثے کا خدشہ ظاہر کر دیا ٹرینوں کے ایڈوانس بوکنگ پر 20 اکتوبر تک پابندی آئیت کر دی گئی پابندی کا اطلاق پہلے سے بحال رحمان بابا ایکسپریس اور خیبر میل پر نہیں ہوگا پانچ اکتوبر سے بحال ہونے والی ٹرینوں پر بھی پابندی نہیں ہوگی ریلوے حکام کے جانب سے دو اکتوبر کو کراچی آپریشن بحال کیا تھا ملک بھر میں ڈینگی کے بار بڑھنے لگے اسلام آباد میں چوبیس گھنٹے کے دوران چونتیس ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے دے ہی علاقوں سے تیرہ جبکہ شہری علاقوں سے 21 کیسز سامنے آئے رمہ سیزن میں ڈینگی سے چھ مریض جانبھاک ہو چکے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کسان اتحاد کا احتجاج اور دھرنا ساتھویں روز میں داخل ہو گیا وزیر آزم سے کسان اتحاد کے وقت کی گزشتہ روز ملاقات نہ ہو سکی کسانوں کا مطالبات کی منظوری کے بغیر واپس جانے سے انکار ڈی آئی خان کے علاقے شمو زوندہ میں ٹریکٹر اور منی ٹرک میں ٹکر دس افراد جانبھاک ہو گئے مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا رنگ آف پاکستان کے زیر انتظام انٹرنیشنل ریسلرز کی ملتان آمد انٹرنیشنل ریسلرز آج ڈی ایچ اے سپورٹس کمپلیکس ملتان میں اپنا زور آزمائیں گے مقابلوں میں بیس سے زائد ممالک کے شہرتی آفتہ ریسلرز حصہ لیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاہداب خان نے زندگی کی چوبیس بہاریں دیکھ لیں ساتھی کرکٹرز اور مدہوں کی شاہداب خان کو سال گرہ پر مبارک بات